جالی آمل کا خاتون پر تشدد کرنے کا معاملہ شادی نہیں ہو رہی تھی تو آزم نامی آمل کے پاس گئی انیکہ نے بیان دیا ہے آمل نے کہا کہ آپ میں جنات ہیں آزم نامی آمل نے جنات نکالنے کے لیے اس پر تشدد کیا انیکہ کا بیان سامنے آیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ شادی نہیں ہو رہی تھی تو آزم نامی آمل کے پاس گئی آمل نے کہا کہ آپ میں جنات موجود ہیں آزم نامی آمل نے جنات نکالنے کے لیے مجھ پر تشدد کیا جالی آمل نے خاتون پر تشدد کیا اور اس معاملے پر اس متاثرہ خاتون کا بیان سامنے آیا ہے جس میں اس نے کہا کہ شادی نہیں ہو رہی تھی تو آزم نامی آمل کے پاس گئی اور اس نے یہ بھی کہا کہ آمل نے کہا کہ آپ میں جنات ہیں آزم نامی آمل نے جنات نکالنے کے لیے تشدد کیا خاتون نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں موسیقا اسی حوالے سے بات کریں گے علی ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ساہی آگا کیجے گا خاتون کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے تفصیلاً بتائیے گا کیا کہا خاتون نے عجیب بالکل جیسا کہ آپ نے سنا ہے اور خاتون کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ جو دو روز قبل اس پی آستانے پہ گئی جہاں پر آزم نامی شخص جو حجالی پیر اس نے اس کے جنات نکالنے کے لیے اس پر تشدد کیا اور اس کے بال بھی نوچے اور اس کے زمین پہ جو ہیں لکیرے بھی نکلوئیں تو اس کے بعد اس نے تھانا جو بیگم پورا چوکی ہے تھانا شادرہ کی وہاں پہ اس کی بڑی بہن تحمیمہ کی جنب سے ایک اپلیکیشن دی گئی جس میں کہا گیا کہ اس کے چھوٹے بھائی کو اور جو کارے خاص ہے عساق کو حراست میں لیا ہے جبکہ پیر جو ہے یہاں سے فرار ہے اس کا کہنا ہے کہ پولیس ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تو اس لیے وہ اس کو زیادہ اپیر رہی نہیں کرتے کیونکہ یہ کاموں کی رہیشی ہے تو اس کے ابھی آپ واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ جسم پہ گردن پہ بازو پہ جو تشدد کی جو ہیں واضح نشانات ہیں وہ پولیس کی جو رسمی کاروی ہے اس سے تنگ آ کر انہوں نے پولیس کو زیادہ وہ تھانے جا کے پرسو نہیں کیا ان کا کہنا ہے کہ پولیس کو چاہیے کہ وہ ان کو انصاف دلائے اور جو آزم نامی پیر ہے اس کو گرفتار کر کے جو لوگوں کو بھی یہ ظلم ستم کا نشانہ بناتا ہے اسی طرح جنات نکالنے کے باہر میں تشدد کرتا ہے اور مختلف قسم کے ظلم کرتا ہے تو اس کو کیفرے کردار تک پہنچا ہے تاکہ لوگ اس کے ظلم سے جو ہیں وہ محفوظ رہے ہیں جی جی علی صاحب شکریہ آپ کا